اسلام علیکم میں ڈاٹر نور سان تبا امیل کلین اکسان بھئیو تھا ملے آدھر ہوں ہمارا ساتھ لگے رہے ہیں جب رہے ہیں ہم آپ کو ہومیس پیرمین صادق تجاربات اور ہیلسر لیٹر مرمت بیادہ بجاتے رہیں گے تو آئی کا بھئیو موضوع ہے یہ کا ٹوپک ہے ویڈی کوز ہیلسر پچھلی وڈیو میں میں نے ڈیٹیڈر سے بتایا تھا کہ ویڈی کوز بینز کیا ہوتے ہیں ویڈی کوز بینز کیا ہوتی ہیں اور ویڈی کوز بینز کی وجوہات اور آج بات کریں گے ویڈی کوز ہیلسر پہ تو بہت سارے دوست جنہوں نے پچھلی وڈیو دیکھی ہے تو اکثر ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ویڈی کوز بینز پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے ہوتی ہے لیکن ان کو ہیلسر بغیرہ نہیں ہوتا تو اس میں کچھ فرق ہے اس میں اس کی پیثالوجی میں فرق ہے ایسر کا ویڈی کوز اور ویڈی کوز بینز کا تو پچھلی وڈیو میں میں نے اپنے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ویڈی کوز بینز کیا ہوتی ہیں اور ویڈی کوز بینز کیوں بنتی ہیں کس وجہ سے بنتی ہیں میں نے اس کے بتایا تھا کہ جو لوگ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں جو لوگ جو عورتیں پریگنٹ اٹھنی ہوتی ہیں جو لوگ ریگولر اخصے سائد نہیں کرتے جو مٹاپے والے مرید ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے جو پریگنٹ ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ کھڑے ہو کے ایک جا پہ کام کرتے ہیں ان کو یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے میں نے یہ پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو جو میرا خون کا سسٹم ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جو میرے خون کا سسٹم ہے جو خون چلتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو جو وینز جو نلیاں خون کو اکسیجن والے خون کو لے کے جاتی ہیں ان کو بولتے ہیں آرٹری اور جو واپس خون یعنی کاربن ڈائک سائیڈ والا اور ویسٹڈ مادوں کے ساتھ جو خون واپس آتا ہے اس کو بولتے ہیں جو ویڈی کوز وینز تو جو ویڈی کوز وینز ہیں جو دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ویڈی کوز وینز جو اوپر والی سطح پہ ہوتی ہے یہ فرض کریں یہ پون مارا اوپر والی سطح پہ جو وینے ہیں ان کو بولتے ہیں سپر فیسر وینز ان کو سپر فیسر وینز بولتے ہیں جو اوپر والی سطح پہ جو ہوتی ہیں وینے پون کے اوپر تو ایک ہوتی ہیں ڈیپ جو پٹھو کے اندر ہوتی ہیں جو اوپر والی سطح پر ہوتی ہیں بنیں ان کو اگر وہ ب далее ہوا جاتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں انہوں کے اندر بلیٹ رکھ آتا ہے اس کو بولتے ہیں وریکوز گین اور تیپ جہا کے اندر بلیٹ جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے وہ بینے بند ہو جاتی ہیں وہاں پر اندر جاتی کہ دیپ جا کے وی ریکوز گوز بینج ہو ہوتا ہے وہ جو بانتی ہیں وہ ایسے بنگتا ہے وہ جب اندر والی جو ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں تو پھر ایک دم ہی پہنج ہوتا ہے وہ کالا ہوجاتا ہے اور زخم بننے شروع جاتے ہیں اور بند جاتا ہے یہ فرق ہے اگر اوپر والی سطح پہ سپر فیصل جس کو بند بودھ اس کے اندر اگر بند ہوئے ہیں تو پھر جو ہے وہ اوپر والی سطح پہ یہ اتنی ختمناک نہیں ہوتی سالہ سال چلتی ہے مریض پندرہ پندرہ بیس سال لے اس کو چلتا ہے اور پندرہ پندرہ بیس سال کے بعد ان کو ایرسل نہیں بنتا لیکن جو ڈیپ جا کے جو بین بند ہو جاتی ہیں جو پٹھوں کے اندر ہوتی ہیں اگر وہ بین بند ہو جاتی ہیں ان کا اندرہ بلٹ جو ہوتا ہے بھروک جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایرسل کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایرسل بن جاتا ہے اور پون ایک دم کالا ہو جاتا ہے اور سارے سارا پون کالا ہو جاتا ہے انگو ٹھے کالا ہو جاتا ہے ناخن کالی ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ زخم بننے شروع جاتے ہیں چھوٹے بانتے ہیں پھر بڑے بانتے ہیں اور یہ ہے ایرسل کی وجہ اس کو ایرسل کا بہت ہے یہ پچھل بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جو یہ ویری کو ایرسل کی بہترین پچھل ہے تو یہ دوسری پچھل بھی دیکھیں یہ بھی ایک پچھل ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی تصویر ہے تو اب جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے جو اس کا علاج ہے وہ ہے بھئیوں کے جو لوگ ریگلو رکھ سے سجد کرتے ہیں جو لوگ مٹاپے کا شکار نہیں ہوتے اپنی خراب کو منٹین رکھتے ہیں تو وہ ان لوگ جو کو بہت کم یہ مسئلہ مسائلہ پیدا ہوتے ہیں جو اب جو ان کو ہو جاتا ہے اس کا جو بہترین لائے جاتے کوئی بہترین ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ہومی پیتھو میڈیسن لیکسز لیکسز بہت اچھی میڈیسن ہے یہ دن انشاءاللہ تعالیٰ پوں کا کالا پن بھی دور ہو جائے گا زخم بکا ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کو ریگلر استعمال کرائیں انشاءاللہ اس کو ون ایم استعمال کرائیں اور تین یا چار دن بعد ون ایم کے ایک ڈوز دیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹو انڈر بھی استعمال کرانے چاہتے ہیں تو پھر صبح شام ایک ڈوز دیں تو انشاءاللہ اس کے بہت بہت دنی ریزلٹ ملے گا آپ کو لیکسز لیکسز کے یہ جو ہے سنیک گروپ سے تلق رکھتی ہے لیکسز سوام کے زیادہ سے یہ میڈیسن بنائی جاتی ہے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں اس کے علاوہ کاربویجی بھی ہے میڈیسن کینڈولا بھی ہے یہ میڈیسن بھی کام کرتی ہیں لیکن لیکسز کا ریزلٹ بہت اچھی ہے ایز انڈکرینٹ رنٹی کے طور پر آپ کینڈولا کا ساتھ بھی 200 میں استبال کبھی اقبال دے سکتے ہیں دوسرے تیسرے دن بعد ایک ڈوز دے سکتے ہیں یہ تھا بھئیو آئی کی ویڈیو آئی کا ٹوپک تو انشاءاللہ میڈ ہے کہ بھائیوں کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ویڈی کوز ہر سر کیوں ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملے گئے کسی اور فارمیٹی ویڈیو کا ساتھ اگر آپ چینلل پر ملے گئے تو پہنچتے رہے تو امیقرینٹ زندہ باد پاکستان پیندہ باد اللہ